فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسفیم والقرآن يشفعان للعبد يوم القیامة يقول الصائم ای رب منعته الطعام والشہبت فشفعنی فيه ویقول القرآن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے رب میں نے کھانے اور خواہشات نفس سے اس بندے کو روکے رکھا لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو رات سونے سے رکھے رکھا رات سونے سے باز رکھا میرے مولا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی قرآن کے بھی حمضان کے بھی میں ارز کرتا ہوں اپنے سارے ساتھیوں سے اور اپنی اولاد کی بھی تربیہ تیسے ہی کی ہے وقت کو زائع نہ کیا کریں مسجد میں جب آپ تشریف لاتے ہیں نا اب تو یہ گھڑیاں ہیں اس قابل میں اپنی زندگی میں میرا اپنا یہ فیل ہے مجھے پانچ منٹ بھی متعلقیں مل جائیں نا جی میں پانچ منٹ بھی زائع نہیں کرتا دو منٹ بھی مجھے ملیں تو میں آکے متعلق کرتا ہوں رمضان شریف میں آپ مسجد میں اول تو احتمام کے ساتھ آئیں اظہار ہوتے ہی آپ پہنچ جائیں سنتیں پڑھیں بعد میں دس منٹ بارہ منٹ رہ جاتے ہیں ان دس منٹ میں آپ خموش نہ رہیں قرآن پاک کی علماریاں سامنے ہیں وہاں سے قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں حافظ منزلیات کرنا شروع کر دیں دوسرے بندے دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں اگر ہم قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے تو بتائیں یہ شفاعت کیسے کرے گا ایک بات دوسری بات قرآن اس حدیث پاک میں قرآن کر رہے ہیں میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا یعنی ترابیہ یہ پڑھتا رہا ہے یہ بندہ جو بندہ ترابیہ ہی نہیں پڑھتا میرے بابو قرآن اس کی شفاعت کیسے کرے گا ہم رات کو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے خود ہمیں موٹیویٹ کیا ہے بھئی آپ رات کو قیام کیا کرو جو من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من شمبیہی جو بندہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رات کا قیام کرتا ہے یعنی ترابیہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کی بکشش فرما دے گا یہ تو حضور نے خود موٹیویٹ کیا ہے ہنی آپ یہ اندازہ فرمائیں آقا جی علیہ السلام کے اوپر نماز تحجد کی فرض ہے یا نہیں آقا ابجیو اقم السلاة لدلو کی شمس الہ غسق اللہ لب قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتحجد بھی نافل تلک عسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا مابوب یہ تحجد کے نفل ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا آج تو ہمارے لئے تحجد کی نماز پڑھنا آسان ہے کیونکہ سہری تو ہر ایک نے کرنی ہی کرنی ہے نا سونا بھی ہے سہری بھی کرنی ہے تو بابو جب سارا کچھ ہمیں پلیٹ میں پڑھا ہوا ملا ہویا صرف ایک وضو کرنا ہے اور چار رکھتے پڑھنی آٹھ پڑھ لو تو سبحان اللہ نہیں تو کم مز کم دو تو پڑھی لو یار تحجد کی ہنی جاگے ہوئے بھی ہیں کھانا بھی کھانا ہے وقت بھی ہے آپ تحجد پڑھ لیں رمضان کا مہینہ عبادت کا ثواب پھر روزے کی حالت میں جب آپ پانچ ٹائم مسجد میں آئیں گے پانچ ٹائم آپ کو موقع ملے گا آپ اٹھا کے قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں گے ایمان سے بتائیں قرآن پڑھنے سے آپ کی طبیعتوں میں آپ کی شخصیتوں میں آپ کے گھروں میں آپ کے اندر نور آئے گا یا نہیں آئے گا سادہ سی بات ہے اگر میں نے رمضان شریف میں بھی قرآن نہیں پڑھنا تو پھر بابو مجھے بتاؤ اس کا فائدہ کیا میں کیسا مسلمان ہوں عام روٹین میں تو قرآن کو ہاتھ لگتا نہیں اور اگر اب ہی لگ جائے تو سب سے بہترین ہے کل قرآن حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری شفاعت بھی کرے گا اور تمہارے لئے بکشش کا صحابان بھی بنے گا ترابی پڑھنی ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے آپ یہ اندازہ کریں اس مہینے میں دو کام صرف شیطان نہیں کرتا یا بیمار تو مجبور ہے بچارہ ایک نماز نہیں پڑھے گا دوسرا روزہ نہیں رکھے گا شیطان نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے دونوں کام نہیں کرتا آپ کو آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے علاقے میں یہ دونوں لوگ نظر آئیں گے شیطان بھی نظر آئیں گے انسانی شکل میں کیونکہ میرے نبی کی زبان پر مجھے یقین ہے میرے نبی نے کہا جیسے ہی نماز شریف شروع ہوا شیطان بند کر دیئے گئے شیطان قید کر دیئے گئے زنجیریں ڈال کے ان کو قید کر دیا گئے اب بھی کوئی نماز نہیں پڑھا روزہ نہیں رکھ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ خود شیطان ہے آپ اپنی آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھیں اور ان کو ٹونٹ کریں ان کو خود زلیل کریں اور یہ کرنے کا دور ہے وقت ہے کہ مہینہ رمضان کا ہو اور تو مسلمان ہو نماز نہیں پڑھ دا تو کادہ مسلمان ہے اب عمر بالمعروف نیین الملک کر کر وقت ہے اس مہینے کی باوجود اس کے کہ شیطان قید ہے پھر بھی تو نمازیں نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا کادہ مسلمان ہے سدھی نہ کہہ دے میں یعودیاں میں سکھا میں دعا ساری جان نہیں چھوٹ جائے گی نہ روزہ نہ نماز نہ زکاة نہ حاج سامنے دکان ہو مسجد کے ساتھ دکان ہو بندہ نماز نہ پڑھیں حضرت جی تو پھر یہ مسلمان تو نہیں ہیں دعا کرو ان لوگوں کو ظلیل کرنا ہے جن کو اللہ رسول کی شرم نہیں ہے ان کو شرم دلاؤ قراؤ شرم اس کو کہ بے شرم آدمی اتنی حیاء تو کر جس کی جتنی طاقت ہے اتنا یہ